اسلام علیکم ویلکم ٹو لکس کک ٹوگیادر کوڑیوں میں آج میں بنانے والی ہوں گوبی آلو گوبی اور بڑی جلدی سے بن جاتی ہے اور میں نے بیک بھی کی تھی ایک بار گوبی وہ بھی ریسپی ہے میرے چینل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر آدھا کپ اویل ڈالا اور اس کے اندر میں نے آنینز جو ہیں وہ لمبے لمبے کٹ کے اس سے گوبی کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا وہ ڈالے ہیں پھر میں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال دیا اب میں ان کو ہلکا سا براؤن کروں گی اگر آپ اس کو زیادہ براؤن کرتے ہیں تو گوبی جو ہے وہ بلکل ریڈ ریڈ ہو جاتی ہے زیادہ براؤن ہو جاتی ہے جیسے چابلوں کو رنگ چڑتا ہے اس کا پیازوں کا ایسے ہی ہو جاتی ہے پھر گوبی بھی اگر آپ اس کو ہلکا سا وائٹ وائٹ رکھیں گے ہلکا سا لائٹ براؤن کریں گے تو اس سے گوبی بہت کھلکلی اور بہت اچھا اس کا کلر آئے گا یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو اگر ہم نوٹ رکھیں تو اس سے کھانے بڑے زبردست بنتے ہیں اس کی لک بڑی اچھی آتی ہے اس کے بعد میں نے کوئی زیادہ اس کے اندر چیزیں نہیں کی ایڈ اس کے اندر میں نے نمک لے لیا ہے آدھی چمچ میں نے گرم مسال لیا ہے جو کہ میں نے خود ہی بنایا ہوا ہے ایک چمچ بھر کے میں نے میرچے لیا ہے سوک کے دنیا کا پاورڈر لیا ہے حل دی لیا ہے اور بس اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالی جب گوبی بن جائے اس کے بعد اوپر آپ طوے پہ کڑک کر کے زیرہ ڈال سکتے ہیں اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے زیرے کا اس کو دم لگا رہے ہیں اور مزاج اگر پھیل تو یہ میں اب اس کے اندر سارے مسالیات کر دوں گی اور ساتھ ساتھ میں گوبی بھی کاٹ رہی تھی میں نے کہا چلے میں آپ کو مجھ سے بات بھی کر لیتی ہوں گوبی یہ کہ یہاں پہ بہت ساف ستری ملتی ہے اور بس اس کو دھوکے اچھی طرح اس کو کاٹنا ہو اس کو تھوڑا سا میں بھون لوں گی کیونکہ میرچگر تھوڑی سی بھون لی جائے پانی ڈال کے تو اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کھانے کا کوئی بھی آپ کھانا بنا رہے ہوں اور سوری یہ بڑا نویزی ہو رہا ہے یہاں پہ کیونکہ آج میری امی بنا رہی ہیں کھانا کھڑی بنا رہی ہیں ان کو بڑا شوک آیا ہے کہ وہ کھڑی بنائیں گی اور بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں وہ بھی تو دیکھتے ہیں آج کھڑی بنتی ہے میں پھر اس کی ویڈیو بھی کوشش کروں گی کیا اپلوڈ کروں اور یہ ساری چیزیں ڈال دیں کیونکہ اگر میں نے اس کے اندر ڈال لیا بھی کالی میرچ بھی ڈال لیا اس سے یہ کہ گوبی بڑی مزد کی لگتی ہے مجھے یاد آ گیا تھا میں نے یہ تو آپ لوگوں کو بتایا ہی نہیں تو کوئی بات نہیں اب بتا دیتی ہوں دیکھ لیں دھو دھاکے صاف ستری گوبی ہے کوئی اس کو کچھ بھی نہیں لگاوا یہ یہ نہیں کہ میں نے کٹی اس طرح ہے نہیں پوری گوبی میں نے ڈال دیا ہے اور ساری میں نے چھیل کے ڈالی کوئی میں نے اس کے اوپر سے صفائی نہیں کی یا کوئی میٹی نہیں اتاری یہ کچھ ایسا ہے ایسا تھائی نہیں کچھ صاف ستری ہے گوبی اور اس کو بس واش کی ہے اچھا سارا اس کے بعد میں نے ایک ٹیماتر رفلی چھوپ کر کے وہ میں نے ایڈ کر دینا کیونکہ موٹا موٹا ہی ٹیماتر میں اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو میں نے اس کو نا دم لگا دینا ہلکی آنچ پہ اس کو میں نے رکھ دینا اور اس کے بعد میں کٹوں گی آلو اور آلو مجھے جادی نہیں رہا تھا کہ میں نے آلو بھی کٹ دنیا پھر میں نے جلدی سے آلو دو کٹے ہیں وہ میرے پاس آلو پڑے ہوئے تھے بیک کرنے والے بڑے بڑے آلو تو میں نے دو ہی آلو ڈالے ہیں یہ ایک آلو ہے اس کے بعد میں نے ایک اور آلو کٹ کے وہ بھی ڈال دیتی ہوں بھی اس کے ساتھ پھر میں اس سارے کو دم لگا دوں گی ہمارے بچے سبزیاں تو کھاتے نہیں ہیں بلکل بھی اور دیسی کھانے بڑے مشکل ہیں اتنے مزے کی ہوتے ہیں اور یہ بچے نہیں کھاتے تو بس پھر ان کو ٹھونس ٹھونس کے کھلانا پڑتا ہے اور ان کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں پکا بکا کیا مر جاتے ہیں ان کی پلیٹیں پھر جو بچ جاتا ہے پھینک تو سکتے نہیں خود کھانا ہوتا ہے پھر کھا لیتے ہیں پھر موٹے ہو جاتے ہیں پھر سب کی باتیں سننی پڑتی ہیں موٹی ہوگی موٹی ہوگی تو پھر اب ریز کو پھینک بھی نہیں سکتے موٹے بھی نہیں ہو سکتے بس پھونے چاہیے کتے ہیں کھانا میرا ریڈی ہو گیا تھا سالن اور میں نے فوٹو لینی مجھے یاد دین رہی تو میں نے کہا چلو میں آج اس کی کلیننگ دکھاتی ہوں میں جو برطن دونے والا سابن ہے وہ چکنائی اتار دیتا ہے ساری تو میں ایک بار اس کو لگا کے کسی سپنچ پہ یا کسی بھی چیز پہ کپڑے پہ لگا کے چولے کے پر لگاتے ہیں تاکہ اس کی چکنائی ساری جو ہے نا وہ ادھر جائیں جب وہ ساف ہو جاتی ہے ساری پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر نا سپری وغیرہ کر دیتی ہوں تو اس سے بہت ایزی ہو جاتا ہے میرا کام بھی بڑا ایزی ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسا ہمارے پاس ایسا چولہ ہے جو کہ ایک بار کھانا بنائے اور وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے دوسری بار تو کسری نہیں کوئی رہتی کہ وہ میں کوئی چیز بنا ہوں دوسری بار جب چیز بن بھی ہوتے تو تیسے لگتا ہے جیسے سدیاں کبھی میں نے سدیوں میں اس چولے کو کبھی ساف کیا تھا تو یہ حال ہے بچارہ انیس سو پین سٹ سے بھی پہلے کہ مجھے لگتا ہے تو بس چکرالحم دلیلہ کرنا چاہیے ہر چیز پہ اور یہ دیکھیں بس میں نے ساف کر لیا آپ اس کو یہ لگا کے ضابن چھوڑ بھی سکتے ہیں تھوڑی در پندرہ منٹ کر دوں کی مطلب زیادہ منٹ نہیں ہے جیسے وہ بہت زیادہ اس کو رکھنے اور بہت بر بات ہو گیا چھوڑا جن میں قال مانج مانج کی چلی ہوگی تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہر دن صفائی کرنے پڑتی ہے کوئی دن نہیں سنی آتا کہ ہم صاف نہ کریں چھوڑے بس ایک دن کے بعد انہوں نے تو بہت بر بات ہو جانا ہوتا ہے بے شک ہم ڈینر بنائیں ہر چیز خرام ہو جاتی ہے تو اب میں لگیوں پھر سے کلین کرنے اور میں بس یہی کرتی رہوں گے آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ